اسلام علیکم پرنیٹس آرٹیسٹک منٹور چینل میں آپ کو ایک بات پھر سے خوش عمدید کہتا ہوں میں ہوں آپ کا منٹور جوابی نس اور آج کی جو سولویں کلاس ون سکس کلاس میں جو میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں وہ ہے سلائس ٹول اور سلائس سیلیکشن ٹول اس کو میں سائٹ پہ کر لیتا ہوں زیادہ جو لوگ جو ہے ویب سائٹ بنانے کے لیے فوٹو شاپ کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ اس میں سلائسی گسانی ہوتی ہے اور سب کچھ یہ ہو لیکن اگر آپ ویب سائٹ بنانا چاہتے ہیں اور آپ سلائسن کرنا چاہتے ہیں تو ایلسٹریٹر بھی آپ کو ایسی چیز پروائیڈ کرتا ہے کہ آپ سلائس آسانی سے کر سکیں اور جو ہے الگ الگ چیزیں ڈینر سے الگ پیسٹ کر سکیں لوگوں الگ پیسٹ کر سکیں دیدے ہیں تو اس کے لیے میں نے کہا کہ یہ بہت زیادہ ایمپورٹن ٹول میں نے ایک جہانے دکھا ہے یہ بہت زیادہ ایمپورٹن ٹول ہے Israelis کے لیے تو اگر آپ آپ Checker strengthening بھی سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بیسٹ ٹول ہے اگر آپ لیسٹریٹر میں دیزائن کرنا چاہتے ہیں یہ ایک ٹیمپلیٹ سا میں نے گوگل سے لے لیا جس کو میں آپ کو ایک جیز ایک جمپل کے طور پر میں لے لیا جس سے میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ سلائس ٹول کیا ہوتا ہے سلائس ٹول بلکل آئیڈ بورڈ کے ٹول کے ساتھ ہوتا ہے سلائس ٹول اس پہ میں نے سائیڈ پہ چلی کر کے اور یہ سائیڈ پہ لے آیا ہے چلیں اب میں سمجھ جاتا ہوں آپ کو سلائس ٹول کیا ہوتا ہے سلائس ٹول کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے کون کون سی چیز کو کس کس طرح سال کریں یہ لوگوں کا ہے اس کو میں سے سلائس کر دیتا ہوں یہ ریکہ نائل سنگی خود با خود میں جیس کے سلائس کر لیتا ہوں اس کو سلائس کر لیتا ہوں یہ بینر آگیا اس کو سلائس کر لیتا ہوں ہمپیٹ کو بٹن بنا کے الگ سے میں سلائس کر سکتا ہوں کوڈکٹ کو الگ سے سلائس کر سکتا ہوں سپائرل کو الگ سے نہیں اس کے کسی بھی جیس کو آپ آرام سے الگ سے سلائسنگ کر سکتے ہیں اور اس کو الگ سے سیو بھی کر سکتے ہیں سیو آپ کیسے کریں گے آپ نے جو سلائسنگ کر لی سیو ایز ایز ویب ٹیمپلیٹ پہ آپ کلک کریں گے تو پھر ایسی وینڈو آپ کے پاس اپیر ہو جائے جس جس کو آپ سلیکٹ کریں گے جو اس کے فرچ کریں مہینے سیو سلیکٹ کر لیا اس کو اہاں جو میں جائت سے سیو کرنا چاہا ہوں تو یہ میرے پوچھے گا کہ کونج جگہ پر آپ نے سیو کرنا ہے میں آلق سے اس کو ٹارگٹ ہوں گا اور اس کو سیو آرام سے کر لوں گا اوکے وہ بھی سیو کرتے ہیں میں آپ کو لکھاؤں گا ایک تو یہ ہو گیا کہ آپ نے جانا اس طرح کر کے اس کی سلائسنگ کر سکتے ہیں اور جب ادرس کام ہو سکتا ہے دوسرا طریقہ یہ ہے لیکن کو یہ ہے میں آپ کی سکہ نگا رہا ہوں کنٹرول میں اس کو کر لیتا ہوں دوسرا طریقہ یہ ہے کنٹرول آر کرس کرنا رولز لگا لینا ہے اب یہ لمحے والف extend لائدلام کینئے اس کو شرک رہت ہاں آپ کو آپ کو اپنے گائیڈ لائن لگائی تھی اس حساب سے سلائس کر دی اپنے گائیڈ لائن اوپن کر لیتا ہوں پھر یہ جو سلیکشن والی کا اس کا کیا مقصد ہے کہ اگر آپ گائیڈ لائن والی یوز کر رہے ہیں تو آپ اس کو آگے پیچھے رام پر کر سکتے ہیں یہ فائدہ ہے اس کا اور پھر اس کو بھی آگے پیچھے رام پر کر سکتے ہیں اس کو بھی آگے پیچھے کر سکتے ہیں اگر آپ پر بلد لگ گیا ہے تو آپ جانا آگے پیچھے کر کے اس کو سلیکشن کر سکتے ہیں کٹرول زی میں کر رہا ہوں اس کے یہ دو ٹپس ہیں کہ جانا کہ آپ سلائس کو اور سلائس سلیکشن ٹول کو آپ کیسے سلیکش کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو جانا پھر کریں یہ والا جنی نیو والا منیو ہے آپ ایک منیو کو بھی الگ سے موگ کر سکتے ہیں پھر کریں یہ میں نے ایک سرکل لگا گیا تھا ہوں اس کو ریڈ کلو میں دے دیتا ہوں ایک بٹن بنا لیتا ہوں جس طرح اس نے بنایا ہوا بٹن ٹائپن کر لیتا ہوں میں دے دیتا ہوں ایریل اے آر پرسکر ایریل بولٹ پہ دیتا ہوں ایریل بولٹ پہ آکے اس پہ رکھتی ہے اور اس کو وائٹ کلر کر دیا میں نے اس پر نیو چلو چلو نیو میں اگر رکھتے ہیں مکہ پر نیو جو ایسی سریز اس کا بفوقت ہے اور اس کو میں بس کو سیلیکشن پر کر کے اور سینٹر لائز کر لیتا ہوں میک کو اس سے پہلے اس کو تاپ لائن کر کے اس کو سینٹر لائز کر لیتا ہوں میک ہی انہوں لیے ہاں میک وائٹ کلی دیتا ہوں میک میک ہی ہیں اے نیو والا میں نے آپ کو اپشن آج ہوگی سیلیکشن یہ دیکھیں سیلیکشن والے کو اس نے آتومیٹکلی سلائز کر لیا اوکے اس سیمپل سی اپشن ہے کہ آپ کچھ بھی کر کے اس کو سلائزن کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں جس طرح آپ جو کام کرتے ہیں لیکن کہ اگر آپ چاہنا web design ہی کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا یہ grids میں بنتی ہیں یہ سب چیزیں یہ الگ الگ سے grids کی بنتی ہیں اس کو الگ الگ سے آپ سے کر سکتے ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے اس پچھے تو بھی ہم الگ سے کر سکتے ہیں اس کو بھی سلائز ٹوچے الگ سے کر سکتے ہیں بٹن کو بھی الگ سے میں سلائزن کر سکتا ہوں نہیں اس کو جیس طرح مجھل چاہوں میں کر سکتا ہوں یہ جو ہمارے پاس فوچر کا منیو آ رہا ہے اس کو ہم کر سکتے ہیں تو وہ آپ کی چوائز پر کرتا ہے پر کریں یہ جو چیزیں میں نے وہ کر لیا ہے اب میں آپ کو سیف کی اوپشن بتاتا ہوں لاسٹر کس سیف اس کو آپ نے کیسے کرنا ہے اور کیسے سیف کر کے آپ اس کو ویپ ٹیمپلیٹ میں لے جا سکتے ہیں اور کس طرح وہ آپ کے لئے آسانی نہ سکتے ہیں بس کریں میں ایسا کرتا ہوں میں فیچر کو کر لیتا ہوں فیچر کو میں نے ایسا جیپیج منا لیا اور اس کو ایسا میں نے کہا ہے کہ میں اس کو سیف کروانا ہے سیف دیسٹاپ پر میں کر لاتا ہوں اور اس کو دے دیتا ہوں فیچر اوکے انڈی ایمیج جیسے جیپیک سیف کر دو تو اس کو میں ڈیسٹاپ پر جاؤں گا دیسٹاپ پر میں آگیا دیسٹاپ پر میں کلک کروں گا تو یہ آگیا فیچر بھلا میمیو آپ کا اوکے اس کے اس طرح کچھ بھی کر کے آپ آرام سے سلائسن کے ذریعے رب ڈیزائنن ایتر کر سکتے ہیں رب ڈیزائنن کر کے اس کوالک سے سلائسن کر کے آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں کوئی دوری پاس نہیں اوکے جسٹ اتنا سا ٹول تھا یہ دو ٹول مجھا نہیں تھا آپ کو میرا ٹیٹوریل پسند آیا ہوتا اگر ٹیٹوریل پسند آیا ہے تو کمنٹ، لائک اور سبسکرائب کرنا نہ ہو جائے گا اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کریں کیونکہ ایسے ہی ٹیٹوریل آپ کے لئے لاتا رہا ہوں گا اور پروفیشنل ساوٹیر یہ تو اسی سٹیٹ آ رہا ہے ایڈ آوٹ فوٹوشاپ، ایڈ آوٹ فریمیر، ایڈ آوٹ آف ای ریفیکٹس، ایڈ آوٹ 3D Max کی آپ کو میں سکھا ہوں گا ایک سی ڈیٹیل آپ کو سکھا ہوں گا باقی لوگوں ان طرح ان کی بازیان خودانے والے کام کروں گا میں آپ کو ایک چیز سکھا ہوں گا چلیں ملتے ہیں نیکس ٹیٹوریل کے ساتھ جوابی نسکر جا جائے گئے اللہ حافظ